آج ہم کہتے ہیں معاشرے میں مشکلات ہیں معاشرے میں فقدان ہے منافقت ہے حسد ہے کینا ہے بغز ہے جھوٹ ہے چوری ہے خب یہ چوری معاشرے میں کہاں سے آئی جھوٹ کہاں سے آیا منافقت کہاں سے آئی ہے گھر سے آتی ہے جو گھر میں سیکھے گا وہ ہی جائے گا بولے گا گو کہ بہار جو معاشرے میں خرابیاں ہیں سکول کے اندر خرابی ہو کالج میں خرابی ہو آفس میں خرابی ہو بازار میں خرابی ہو خب یہ خرابی بھی ہم ہی لوگ تو ہیں کوئی باہر سے تو نہیں اتر رہا کوئی کوئی مارس کی مخلوق تو نہیں ہے یہاں پہ جو ہی سارے کام ہم ہی لوگ ہیں تو جب ہمارا بیس صحیح نہیں ہو عزان محترم تو ظاہر ہے پھر معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا گھر ایسا گھر ہو کہ اس گھر پر وقت کے امام کی نگاہ پڑے تو پھر ہمیں اس گھر کو فاطمی گھر بنانا پڑے گا فاطمی گھر میں پہلا جو انصر ہے خدا شناسی ہے خدا ہمارے گھر میں کہاں ہے خدا کی گفتگو کہاں ہے آج ہم نرتے ہیں کہ بچہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا خب آپ بچے کو خدا دے دیں بچہ کہیں بھی بھی جائے اگر اس کے پاس خدا ہے آیت اللہ عظمہ بحجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی کناہ نہیں کرو گے تو آپ خدا دیں خدا تک پہنچائیں اگر ایک جوان خدا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں گناہ نہیں کرتا وہ رات کی تاریکی میں سجدے کرتا ہے وہ اس سجدے کی طرف جائے اس عبادت کی طرف جائے رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ پروردگار نے فاطمہ کو سلام بجوایا ہے اور پوچھا ہے کہ فاطمہ کی کوئی آرزو ہے تو بتائیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں بی بی تھوڑی در سوچتی ہیں پھر بیان کرتی ہیں خب یہ معرفت ہے جزان محترم بی بی فرماتی ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتی مگر یہ کہ میری جو توجہ ہے پروردگار کی طرف وہ اور بڑھ جائے یہ چاہت کون سی چاہت ہے یہ آرزو کیسی آرزو ہے کہ آج باشرے میں پائی نہیں جاتی ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ خدا کی طرف بڑے کہاں بڑے گی توجہ خدا کی طرف کیسے بڑے توجہ یعنی اپنی زندگی کے آپ ہر کام کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے آپ کا ہر کام خدا کی طرف جانا چاہیے کوئی چیز اگر خدا سے دور کرتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں توجہ یہی ہے نا مگر کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا کیمرہ دیکھ رہا ہے چلان ہو جائے گا آپ کی توجہ کہاں ہیں کیمرے کی طرف اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہاں تو کیمرہ نہیں ہے تو لوگ گزر جاتے ہیں کوئی چلان نہیں ہوگا پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے توجہ اگر رہے کہ کوئی کیمرہ ہے تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہم کبھی بھی حدود الہی کو کروس نہیں کریں گے توجہ یہی ہے ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کیا نماز میں میری توجہ پروردگار کی طرف ہے یہ نہیں ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں آیت اللہ بحجت کی نماز کیسی چیخ مار رہے ہیں نماز کے اندر ہمیں نماز میں رونا آتا ہے نماز میں آنسو آتا ہے آنکھوں میں سجدے میں آنسو آتا ہے نہیں آتا کیوں نہیں آتا توجہ نہیں ہے خدا کی طرف ایک لمحہ توجہ ہو جائے انسان اس عبادت کی طرف پڑے گا کہ تیر پاؤں سے کھیچ لیا جائے مگر احساس نہیں ہوگا خب عبادت توجہ جاتی ہے ازدانِ موترم انسان ساری زندگی گزر جائے میری طرح انسان کی داڑی کیا ہم پال سب انسان آپ قبر کی طرف ہیں بہت کیا کتنا انتجی ہے گا لیکن انسان ایک نماز ایسی نہ پڑے گا کہ اسے لرزہ پیدا ہو جائے وہ کانپنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کیا زندگی میں انسان میں ازدانِ موترم موسیقی موسیقی